اچھا بینگا مسلم جو ہم لوگوں کو شعور ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ سوپر پاور ان ایکچول صرف اللہ تعالیٰ ہیں سوپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی انسان کے پاس نہیں اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی احتیار کوئی طاقت کوئی پاور دی ہے تو وہ عارضی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہوا اس کے پاس امانت ہے جو مرنے کے بعد اسے اللہ تعالیٰ کو لٹانی ہے یا جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی وہ اللہ تعالیٰ اسے واپس لے سکتے ہیں تو پھر کس چیز کا نشاہ یا کس چیز کی بھوک کیسی سوپر پاور کی بھوک کے انسان دوسروں کو غلام بنائے یا دوسروں پر حکمرانی کر کے کیسا سیٹسفیکشن لینا جب ایک چیز اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس ہو نہیں سکتی تو ہمیں کس چیز کا لالچ ہے کس چیز کی بھوک ہے سوپر پاور کا ہم نے کیا کرنا ہے جو مرنے کے بعد ہم نے چھوڑ جانی ہے اچھا نون مسلم کے پوائنٹ آف ویو سے بھی سمجھ لیں کہ نون مسلم یہ نہیں بلیف کرتے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان نے اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دینا ہے یا سوپر پاور اللہ تعالیٰ کی ہے یہ تو ان کا ایمان ہے نا کہ کل نفس ان ذائقہ تل موت ہر جو نفس ہے ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکنا ہے تو جب ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اس نے مر جانا ہے اور مرنے کے بعد اس نے دنیا کی کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے کے جانی چاہے وہ طاقت ہے چاہے وہ دولت ہے چاہے وہ کوئی رشتہ ہے تو کیا کرنا ہے ایسی سوپر پاور کا جو کسی کو تکلیف دے کے یا کسی کا دل دکھا کے آپ لوگوں کو حاصل ہو یا جس سوپر پاور سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو فر ایکزمپل فلسطین یا آپ کشمیر کو لے لیں کشمیر کو کوئی انڈیا والے پاکستان کو بلیم کرتے ہیں کہ پاکستان ٹورچر کرتا ہے ظلم کرتا ہے اور پاکستان والے بولتے ہیں انڈیا کرتا ہے جو بھی کر رہا ہے کوئی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی انسان پر ظلم کر رہا ہے یا کوئی ایک ملک کسی دوسرے ملک پر ظلم کر رہا ہے اگر اسے یہ شعور آ جائے کہ سوپر پاور ان ایکچول is nothing تو بلیو می کہ ہمیں کسی ویپن کی ہمیں کسی ملٹری کی ہمیں کسی بارڈر کی ہمیں کسی ایکٹم بوم کی ضرورت نہ پڑے اور دنیا اتنی پر امن اور اتنی ہشحال ہو اور دنیا اتنی خوبصورت ہو انسان بے خوف زندگی بسر کر رہا ہو اگر ہمیں شعور آ جائے کہ سوپر پاور ان ایکچول is nothing